اچھا تو اس گراف پہ جو ہے ایک طرف پروفٹ لکھا ہوئے دوسری طرف سیل لکھا ہوئے تو اگر آپ پہ ایک ایسی پروڈکٹ کی طرف جاتے ہیں جس میں آپ کو فی پروڈکٹ سو روپے بچتا ہے تو پھر وہ آپ کو ہزار پیسے سیل کرنے پڑیں گی ایک مہینے تو سو روپے آپ کو پر پیسے بچ رہا ہے ایک ہزار آپ کو سیل کرنے پڑیں گی تو ایک ہزار فیس بک پر سیل لانا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے وہ پھر بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ تنگ بھی کرے گا اور تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کو ایک لاکھ اچیف کرنا ایسی پروڈکٹ میں جس میں آپ کو سو روپے ایک پروڈکٹ میں بچ رہے ہیں اس سے اوپر اگر ہم تھوڑا سا جائیں تو اگر آپ کسی ایسی پروڈکٹ پر ہارڈ ڈالتے ہیں جس میں آپ کو ایک پروڈکٹ میں پانچ سو پروفٹ بچ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک پروڈکٹ میں آپ کو پانچ سو روپے بچ رہا ہے تو وہ پھر آپ کو دو سو پروڈکٹ سیل کرنی پڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو سو پروڈکٹ پر مند جو ہے وہ اچیوی بل ہے مطلب آپ اس کو اچیف کر سکتے ہو ایسیلی سیل کر سکتے ہو لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ پر ہارڈ ڈالتے ہیں جس میں آپ کو ایک ہزار روپے پروڈکٹ میں بچ رہا تھا تو پھر آپ کو پورے مہینے میں صرف سو سیل کرنی پڑیں گی ہزار روپے آپ کو ایک پروڈکٹ پر بچ رہے تو آپ کو پھر سو پروڈکٹ سیل کرنے پڑیں گی اور آپ کی جو ہے وہ عمدنی جو ہے وہ ایک لاکھ پر مند ہو جائے گی تو میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ صرف میں آپ کو بتانے ایسیمپل کے طور پر بتاؤں گا سب نے اس پر کام نہیں شروع کر دینا ہے ایسے نہ ہو کہ کورس دیکھنے کے بعد سب ہی اسی ایک ہی پروڈکٹ پر کام کرنا شروع کر دیں تو پروڈکٹ کے لیے تھوڑی سی اپنے آپ کو تھوڑی تکلیف میں ڈالنا ہوگا تھوڑی محنت کرنی ہوگی پروڈکٹ سرچ کرنی ہوگی روڈ میں آپ کو بتا دوں گا سٹریٹیجیز بتا دوں گا چیزیں بتا دوں گا اس پروڈکٹ میں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے باقی پروڈکٹ آپ نے خود سیلیٹ کرنی ہوگی کوئی بھی بندہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو کہے کہ بھائی یہ لوگ پروڈکٹ اور بیچ اور پیسہ بناو نہیں پروڈکٹ کے لیے آپ کو تھوڑا سا خود محنت کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ گراف ہے جس میں ہم آہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہی ایسی پروڈکٹ ملے جس میں ہم سو پیسی سیل کریں اور ایک لاکھ روپے ہمیں مہانہ بچ سکے تو واپس چلتے ہیں سلائیڈ کی طرف ٹھیک ہے تو گول سیٹنگ تو ہمارے کلیر ہو گیا کہ بھائی ہمیں ایک لاکھ روپے پر مند چاہیے کیسے چاہیے ایسی پروڈکٹ چاہیے جو ہمیں ایک ہزار روپے فی پروڈکٹ بچ سکے اور ہمیں منتلی سو پیسی سیل کرنے ہیں جس سے ہمارا ایک لاکھ روپے باہر نکل آئے سو سے زیادہ سیل ہوں گے لیکن یہ ہے کہ فیلال میں نے ایکزمپل دینے کے لیے آپ کو سو پیسی لکھیں ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوئی اکثر لوگوں کا یہ ہی وہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیسے پروڈکٹ کون سے سیلیکٹ کرنی ہے اور کیسے پیسہ بنانا ہے تو وہ دو چیزے میں نے آپ کو کلیر کر دی ایک تو جو ایک لاکھ آپ کی آہ مائن سیٹ ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری طرف اب ہم سلتے ہیں پروڈکٹ سیلیکشن کے پروڈکٹ آپ نے کیسے سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہے ہاو ٹو سسٹین مطلب سپلائر کیسے دیکھنے آپ نے سپلائر کا مطلب یہ ہے یہ میں آپ کو ایک اورویم دے رہا ہوں اس کو ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے آگے ٹھیک ہے نا یہ صرف اورویم کے ہاو ٹو سسٹین مطلب آپ نے ایسی پروڈکٹ تو دیکھ لی جس میں آپ کو ایک ہزار روپے فی پروڈکٹ بچ رہا ہے لیکن کیا وہ سسٹینیول ہے کیا وہ مرکٹ میں فیچر کے لیے اویلیبل ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں آپ کے پاس آڈر آنا سٹارٹ ہو گئے اور وہاں جو ہے آپ کے پاس سپلائر کے پاس جو ہے وہ سٹوکی ختم ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے مشکل ہو جائے گا تو اس میں آپ کو سپلائر کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے ایسا سپلائر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے آگے اور آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آپ نے اپنے کیسا جو ہے وہ سپلائر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گئے